بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مایکرو ایس ڈی کارڈ کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا جیسا کہ اس کی ٹائپ اس کی کیپیسٹی اور سپیڈ اور سستے اور دو نمبر کارڈ کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا تاکہ آپ کو اپنے ضرورت کے لیے کارڈ خریدنے میں کسی بھی قسم کی دکت نہ ہو تو عام طور پر کارڈ کے اوپر یہ جو سیمبلز ہوتے ہیں میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ آپ جالی اور فیک کارڈ سے بچیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے دوستو اس کارڈ کے ٹائپس کی تو اس ٹائپس میں ایس ڈی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے سیکیور ڈیجیٹل کارڈ تو اس میں چار ٹائپس کے کارڈ آتے ہیں جس میں ایس ڈی جو آپ کو دو جی بھی تک مل جائے گا اور اس میں ایس ڈی ایچ سی جو کہ آپ کو بتیس جی بھی تک مل جائے گا اور ایس ڈی ایکس سی جو کہ چونسٹ جی بھی سے ٹو ٹی بھی تک ملے گا آپ کو اور آخر میں ہے ایس ڈی یو سی جو کہ ٹو ٹی بھی سے لے کر ون ٹو ایٹ ٹی بھی تک ہوگا تو بات کرتے دوستو کلاس کی تو جس طرح کہ آپ نے اکثر کارڈ میں دیکھا ہوگا کہ یہ چھوٹے سے سی کے سیمبل میں دو چار چھے آٹھ یا دس لکھا ہوتا ہے تو یہ اس کی منیموم رائٹ سپیڈ ہوتی ہے تو پہلے تو دو چار چھے تک آتے تھے کار تو اب آپ کوشش کیجئے کہ اپنے سمارٹ فون یا ڈی ایس الار کے لیے اگر آپ نے کارڈ پرچیس کرنا ہے تو کلاس ٹین کا لیجئے اور اب تو اس میں یو ون اور یو تری الٹرا ہائی سپیڈ کے بھی کارڈ آگئے ہیں تو ان کی سپیڈ پرفرمنس اور بھی زیادہ ہے تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو ویڈیو سپیڈ کی تو اس میں بھی آپ کو وی سکس وی ٹین وی سکسٹی وی نائنٹی تک کے کارڈ موجود ہیں تو اس میں جو دوست ویڈیو گرافی میں انٹریسٹ لیتے ہیں تو وہ یہاں اپنی سیلیکشن کر سکتے ہیں کہ انہوں کس طرح کا کارڈ پرچیس کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ دوستو بات کر لیتے ہیں اے ون اور اے ٹو کی تو یہ اے پرفرمنس کلاس کے لیے ہے تو اس میں جو دوست اگر گیمنگ وغیرہ یا اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں اپنے کارڈ میں تو ان کے لیے بہتر رہے گا کہ وہ اے ٹو کا کارڈ پرچیس کریں اور دوستو اگر بات کریں اس کارڈ کی جو کہ 32 جی بی کا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک سال کی وارنٹی بھی ملی ہے تو یہ ہمیں ملا ہے 900 روپے کا حالانکہ کچھ ماہ پہلے اس کی قیمت تقریباً ساڑھے چھے سات سو روپے تھی اور دوستو اگر میں بات کروں فیک کارڈ کی دو نمبر کارڈ کی تو یہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہوگا تو اس کی پیکنگ میں اور اس کی پیکنگ میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہو اور اس کے کارڈ میں اتنی فنشنگ بھی نہیں تھی ابھی کیمرہ سے تو شاید وہ آپ کو اس طرح نظر نہ آئے لیکن جس طرح ڈپلیکٹ ایک ہوتی ہے تو یہ اس کی کالٹی اس طرح کی تھی اور یہ اس کے ساتھ جو آپ نیا کارڈ دیکھ رہے ہیں اوریجنل اس میں اور اس میں واضح فرق ہے تو اس کی قیمت سات سو روپے تھی مارکٹ میں جو کہ کسی کام کا نہیں ہے کارڈ اور کوئی وارنٹی نہیں اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو کھلے ہوئے کارڈ ملتے ہیں ان کی بھی وارنٹی کوئی نہیں ہوتی اور یہ بھی سستے ہوتے ہیں ان سے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں دوستو کہ اگر آپ سمارٹ فون کے لیے یا ڈی ایس الار کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم کلاس ٹین کا ہو کارڈ آپ کے پاس یا پھر یو ون کا ہو اس کے علاوہ اگر فور کے ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یو تھری کا لیجئے وہ بیسٹ رہتا ہے اور اگر آپ گیمنگ وغیرہ کرتے ہیں اور انسٹالیشن کے حوالے سے تو اس کے لیے پھر اے ٹو کا کارڈ بیسٹ رہے گا اس کے ساتھ دوستو جب بھی آپ کارڈ وغیرہ خریدیں تو کوشش کیجئے کہ اچھی کمپنی کا خریدیں جس میں ایک کنگسٹن ہے اور سینڈ ڈسک ہے سیمسنگ ہے اور اس میں وارانٹی والی چیز خریدیں دو پیسے بچانے کے چکر میں آپ حل کی چیز تو خریدیں گے لیکن اس کا پھر اتنا فائدہ آپ کو نہیں ہو پائے گا تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ